Dear students and parents آج کی ہماری یہ کلاس کلاس نمبر گیارہ ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے Past Continuous Tense Past Continuous Tense پیارے بچوں اس کی پہچان عام طور پر جملے کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ آتا ہے یعنی کوئی بھی ایسا کام جو ہم گزرے ہوئے زمانے میں کر رہے تھے یعنی وہ کام جاری تھا لیکن اس میں کوئی ٹائم ہم مینشن نہیں کریں گے ہم صرف یہ کہیں گے جیسے مثال کے لئے کل بارش ہو رہی تھی اب اس میں ہم کسی قسم کا ٹائم نہیں ذکر کر رہے کہ صبح سے ہو رہی تھی شام سے ہو رہی تھی دو گھنٹے سے ہو رہی تھی کیونکہ اگر ہم اس میں ٹائم ذکر کریں گے تو پھر یہ Past Continuous Tense نہیں بلکہ Past Perfect Continuous Tense بن جائے گا تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ صرف گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے جاری رہنے کی خبر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہم وہ Past Continuous Tense میں ذکر کریں گے سٹرکچر اس کا پیارے بچوں بہت سادہ ہے سبجیکٹ کے بعد ہم ہیلپنگ ور کے طور پر واز یا ور یوز کریں گے بعض بچے جو ہے اس کو ویر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیارے بچوں ایسا نہیں ہے اس کو واز یا ور اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو سبجیکٹ کے بعد واز یا ور کا اضافہ ہوگا ور کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا یعنی آئی این جی فارم we will use in this sentence اس کے بعد پیارے بچوں ہم اوبجیکٹ اور واز اور ور کا یوز بلکل سمپل ہے جیسا کہ تمام سنٹینسز میں ہم سیکھتے آرہے ہیں کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ الگ ہیلپنگ ور بھی یوز ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ الگ لیکن یہاں پر تھوڑا الگ ہے یہاں جو ہے جو ہیلپنگ ور تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ یوز ہو رہا ہے یعنی واز ہی شی ایٹ اور سنگولر یہی آئی کے ساتھ بھی یوز ہوگا ٹھیک ہے تو آئی واز ہی واز شی واز اٹ واز ٹھیک ہے اس طرح سے ہم واز ہیلپنگ ور ان تمام سبڈیٹس کے ساتھ یوز کریں گے سنگولر ناؤن کے ساتھ بھی ہم واز یوز کریں گے اور پلورل کے ساتھ یا پھر یہ جو تھرڈ پرسن پلورل ہوں گے یا فرسٹ سیکنڈ پرسن جو ہے ان سب کے ساتھ جیسے وی ور یو ور دے ور اور پھر پلورل ناؤن جیسے کوئی بھی ہوئی چیلڈن ور ٹیچرز ور یا علی اینڈ اکبر ور تو پلورل ناؤن ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم ور کا استعمال اور سنگولر کے ساتھ واز کا استعمال کریں گے تو چلیں بچے اب کچھ بچوں اب کچھ اگزیمپل دیکھتے ہیں جی پیارے بچوں اگزیمپل میں سب سے پہلی مثال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے میں جی میں ہر ایک کو سن رہا تھا ٹھیک ہے یعنی میں ہر ایک کی بات سن رہا تھا تو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے اور ایک ایسے کام ایک ایسے ایکشن کے بارے میں جو کنٹینیو تھا جو جاری تھا ٹھیک ہے تو میں ہر ایک کو سن رہا تھا یا میں ہر ایک کی بات سن رہا تھا آئی واز لسننگ ٹو ایوریون ٹھیک ہے آئی کے ساتھ ہیلپنگ بار واز یوز کیا اور لسن ٹو اس کا مطلب ہوتا ہے سننا تو اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا آئی واز لسننگ ٹو ایوریون میں ہر ایک کی بات سن رہا تھا یعنی کسی نے آپ سے شکوا کیا کہ جی آپ میری بات نہیں سن رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے آئی واز لسننگ ٹو ایوریون میں ہر ایک لسن کے ساتھ ٹو ریپوزیشن آپ نازمی یوز کیجئے گا یہ اس کے ساتھ اسی انداز میں استعمال ہوتا ہے دوسری مثال ہے پیارے بچوں وہ مارکیٹ میں شاپنگ کر رہی تھی شی واز شاپنگ ان دی مارکیٹ شی کے ساتھ ہیلپنگ بر بھی باز اور شاپنگ ان دی مارکیٹ وہ بچوں کو ڈانٹ رہا تھا ہی واز کالڈنگ دی چیلڈرن کالڈ کہتے ہیں ڈانٹیں کو آئی این جی فارم کا اضافہ کیا آئی این جی کا تو جملہ بن گیا ہی واز کالڈنگ دی چیلڈرن مری میں برف باری ہو رہی تھی تو پیارے بچوں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے جملے برف باری ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی ہوا چل رہی تھی بندہ باندھی ہو رہی تھی یہ ساری ہم اٹ کے ساتھ ان کو شروع کرتے ہیں عام طور پر مزید سٹرکچرز بھی اس کے ہیں اس کو استعمال کرنے کے وہ انشاءاللہ آگے ہم آستہ آستہ سیکھتے رہیں گے مری میں برف باری ہو رہی تھی ہانیہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی ہانیہ واز ڈوئنگ ہاؤس ہول چورز استاد کرسی پر بیٹھا تھا اچھا پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں تھوڑا ساپ کو سمجھنا ہے کہ عام طور پر ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے آئے گا تو صرف وہی جملہ کانٹینیوز کہلائے گا تو ایسا نہیں اب دیکھیں استاد کرسی پر بیٹھا تھا اب یہاں رہا تھا نہیں آرہا لیکن چونکہ بیٹھنے کا جو ورب ہے بیٹھنے کا جو ایکشن ہے وہ کنٹینیو ہے وہ جاری ہے اس وجہ سے ہم یہاں پر بھی کیا لگائیں گے آئی این جی فارم اور اس کو بھی پریزن کنٹینیوز ہی کہیں گے کیونکہ اس میں بیٹھنے کا جو ایکشن ہے جو کام ہے وہ مسلسل چل رہا ہے جاری ہے تو اس لیے اس طرح کے بہت سارے جملے ہوں گے جیسے استاد کرسی پر بیٹھا ہے تو یعنی بیٹھنے کا کام جاری ہے تو اس لیے یہ بھی کنٹینیوز کہلاتا ہے اور ہم بنائیں گے دی ٹیچر واز سیٹنگ آن دی چیئر استاد کرسی پر بیٹھا تھا ٹھیک ہے پیارے بچوں اسی طرح اگلا جملہ ہم دیکھیں گے پولیس پل پر کھڑی تھی اب یہاں پر بھی دیکھیں پولیس پل پر کھڑی ہو رہی تھی یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وہ وہاں کھڑی ہے لیکن یہ کنٹینیوز سٹینس ہی ہے اس میں کھڑے ہونے کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے جب تک وہ پولیس وہاں کھڑی ہے تو یہ کنٹینیوز سٹینس ہی ہوگا پولیس پل پر کھڑی تھی کھڑی ہو رہی تھی تو یہ مناسب نہیں ہوگا اس کو اس طرح سے ہم نہیں بولتے اردو میں پولیس وہاں کھڑی تھی بچے سڑک پر سوئے ہوئے تھے اب یہ بھی دیکھیں سونے کا جو کام ہے وہ ایسا نہیں کہ سو رہے تھے یعنی سوئے ہوئے تھے تو سونے کا ایکشن جو ہے وہ جاری ہے وہ چل رہا ہے اس وجہ سے ہم اس کو بھی سنٹینیوز سنٹینس بناتے ہیں اس کا اور یہ سو رہے تھے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچے سڑک پر سو رہے تھے تو چیلڈرن ور پرندے درختوں پر چہ چہ رہے تھے چہ چہ چھ کہتے ہیں پیارے بچوں ٹھیک ہے پرندے درختوں پر چہ چہ رہے تھے وہ بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے لوگ حال میں تالیاں بجا رہے تھے ہم شادی کی سالگیرہ منا رہے تھے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارا جو سارا افرمیٹیو جملے تھے وہ مکمل ہوئے اب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے جو نیگیٹیو سینٹینسیز ہیں ان کو دیکھیں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ہیں دیکھتے ہیں ان کو جی تو پہلا جملہ ہے ہمارا سب سے پہلے تو ہم اب دیکھیں گے کہ نیگیٹیو کے لیے ہم واز یا ور کے بعد نوٹ کا اضافہ کر دیں گے واز نوٹ ور نوٹ ٹھیک ہے پیارے بچوں واز نوٹ ور نوٹ وہ ہمارا انتظار نہیں کر رہے تھے دیکھ نوٹ دیکھنا اس کے بارے میں جان ٹھیک ہے ڈاکٹر واز نوٹ اگزیمیننگ دی پیشنٹ ڈاکٹر مریض کا معاینہ نہیں کر رہا تھا آپ میری بات نہیں سن رہے تھے موٹر پانی نہیں چڑھا رہی تھی پمپ کہتے ہیں پانی چڑھانے کو اسی طرح پیارے بچوں اس سے اگلا سنٹنس ہم دیکھتے ہیں آخری جملہ ہے تھوڑا چھپ گیا ہے اس کو دیکھیں گے خادمہ ٹھیک طریقے سے صفائی نہیں کر رہی تھی دی میڈ واز نوٹ کلیننگ پروپرلی اس کے بعد پیارے بچوں آگے ہم اس کا آخری حصہ سنٹنس کا سیکھیں گے اور یہاں پر اپنی کلاس کو فتم کریں گے تو آخری حصہ بہت ہی آسان صرف دو سنٹنس ہیں کیا آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے were you telling a lie to me yes i was no i was not کیا وہ ہم سے کچھ چھپا رہی تھی was she hiding something from us yes she was no she was not پیارے بچوں امید ہے آپ اس کو اچھے سے یہاں پر سب سمجھ گئے ہوں گے جو کچھ آپ کو سکھایا گیا سمجھا گیا اور امید ہے کہ آپ ان کی اگزیمپلز خود بھی بنا رہے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی بولنے کی پریکٹس کریں اگر آپ اپنی انگلیش لینگویج کو امپروف کرنا چاہتے ہیں سپیکنگ لازمی آپ ان کو اپنی بول چال میں استعمال کرنا شروع کریں آگے ملیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں اللہ حافظ